مبارک مسجد دیہیگ میں پیس کانفرنس کا انکات کیا گیا جس میں مقامی سیاستدانوں، سٹی گورنمنٹ کی عہدداران، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے نمائندوں کے علاوہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی مزید جانتے ہیں ڈاکٹر محمد کامرانگ کی ریپورٹ میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈچ صحافی چالینہ نیہولٹ نے کہا نیوزی لینڈ میں ہونے والی دہشتگردی کی کاروائی کی بنیادی وجہ مغربی میڈیا پر اسلاموفوبیا کا پرچار ہے مغربی میڈیا پر سفید فارم لوگوں کی اجارہ داری کی وجہ سے اقلیتی افراد کا نکتہ نظر میڈیا میں نظر نہیں آتا جو اظہار رائے کی ازادی کے برخ خلاف ہے جو برخ خلاف ہے مقررین نے اپنے خطابات میں نیوزی لینڈ میں ہونے والی دہشتگردی کی شدید مزمت کی اور اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے مختلف مزاہب کے درمیان ہم اہنگی کی ضرورت پر زور دیا مقررین کا مزید کہنا تھا کہ میڈیا میں صرف منفی خبریں شائع کی جاتی ہیں جبکہ مصبت چیزوں کو نظرانداز کیا جاتا ہے جو کہ افسوس ناک ہے ماشاءاللہ بہت اچھی کاوش تھی ان کی پہلی تھی کوشش لیکن کافی مہمان موجود تھے اور ساروں نے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا کہ اس وقت جبکہ دنیا جو ہے وہ جنگ کے خطرات مندلا رہے ہیں امن کے لیے اس طرح کی کوششیں کرنا انتہائی کارگر ثابت ہو سکتا ہے اور نہ صرف کارگر بلکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی جو یہ انیشیٹیو لیا گیا ہے مقصد اس کا یہ تھا کہ ان تمام حلقہ جات میں اس چیز کو جاگر کیا جائے اور یہ لوگ جو اپنے حلقے اسے نمائندگان کے دور پر یہاں آئے تھے واپس جا کر اپنے اپنے دائرے میں اس امن کے پیغام کو پھیلائیں اور تاکہ اس طریقے سے ہم اس پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچا جائیں سکتا ہے کہ کنی اپنے الدین کے کامی باشیر میں اس پیغام نمائندگان یاد کچھ پیغام نمائندگان مشکول میں ڈیوانی میں اسے منتے کنی اپنے در صورتوں کے پیغام، کسی طرح ویدار خلاتوں کے پیغام نمائندگان لنے سے نمیسلیں کسی طرح ویدار میں ڈیوان تک پیغام نمائندگان And let us stay united, let us believe in love, peace, harmony And that starts with us And don't blame others, start with yourself and start today Peace is so important into the world And especially also for here in the Netherlands It's so important that all people from different societies or backgrounds can come together And talk about peace, talk about how we can make a better world And talk about how we can improve it Aisí conferences in different religions and religions During the same time, to reduce the wrong views of the people And to give the views of the people 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 And that's why we can make a better world Mohamed Kamra 92 News, The Hague